بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان نے لانگ مارچ کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا وہ ڈیٹ ہونا بھی باقی ہے اناؤنس ہونا تاریخ کا اعلان ہونا بھی باقی ہے لیکن حکومت ابھی سے حواس باختہ ہو گئی ہے حکومت کو سمجھ نہیں آرہا حکومت پریشان ہے حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرتی ہے کبھی اتحادیوں کے پاس جاتی ہے کبھی پارلمنٹ کا اسلاس بلانے کے حوالے سے غور کرتی ہے کبھی کوئی حربہ کبھی کوئی ہتکنڈا کبھی عمران خان کے اوپر پرچے کبھی مقدمے عمران خان کے اوپر ایف آئی آر اس کو ایرسٹ کرنے کا پلان اور ہر وہ حربہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو حکومت کر سکتی ہے لیکن عمران خان کسی طرح سے بھی پکڑائی نہیں دے رہا یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں ابھی جو سوتحال بنی ہے عمران خان نے یہ تو بات تیہ کر لی ہے کہ اب ہر حال میں جو لانگ مارچ ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے لانگ مارچ کے علاوہ اور کیوں آپسن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت سیدھی طرح سے مانتی نہیں اور اس کے خلاف اب عمران خان ڈٹ چکے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ہر حال میں ان کے خلاف دھرنا دینا ہے لانگ مارچ کرنا ہے اور یہ لانگ مارچ اسی مہینے میں دیکھیں شیخ رشید بھی بار بار کہہ چکا ہے کہ عوام اس ٹائم منتظر ہے عوام انتظار دیکھیں جو اس ٹائم عوام کی حالت ہو گئی ہے عوام واقعی میں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی لیڈر آئے کوئی مسیحہ آئے ان کی مدد کو ان کو رلیف دلوائے ان کی جان چھڑوائے ان چوروں ڈاکوںوں لٹیروں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے آج تک اس حکومت نے دیا کیا ہے اس حکومت نے رلیف نہیں تکلیف دی ہے رلیف نہیں تکلیف دی ہے یہ اس حکومت کی حالت ہے پہلے دن سے آکے اس نے مہنگائی کی لوٹ شیڈنگ کی اس نے بجلی کی جو بھل ہے اس میں اضافہ کیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور ہر چیز اسمان پہ پانچ ہوئے مہنگائی لیکن عمران خان نے آکے جو رلیف دیا تھا تین ساڑھے تین سال میں وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا اب اسی وجہ سے حکومت پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں اب ہم پھس گئے ہیں بری طرح سے اس ٹائم حکومت نہ الیکشن کال کر سکتی ہے نہ الیکشن انانس کر سکتی ہے کیونکہ عمران خان کے پاپلارٹی آسمان پہ ہے اور اگر حکومت میں رہتے ہیں تو عوام تو ہمارا کبارہ کر دے گی جس طرح سے عوام کا ہم نے جینا حرام کیا ایک کوال آنی ہے عمران خان کی تو عوام نے ہمارا جینا حرام کر دینا ہے کیونکہ اب عمران خان نے یہ پلان کر لیا ہے اب دیکھیں جو سب سے بڑا چینج جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے پنجاب کے اندر وہ ہے وزیر داخلہ کی پنجاب کا وزیر داخلہ چینج کر دیا گیا ہے اور سابق گوونر پنجاب جو پی ٹی آئی کی جانب سے تھے عمر سرفراس چیما اس کو اب وزیر داخلہ لگا دیا گیا ہے یہ ایک بڑا سٹیٹیجک موو ہے یہ ایک بڑا پلان کر کے ایک سٹرٹیجی کے تحت عمران خان نے دیکھیں جو کرنل حاسم ڈوگر وزیر داخلہ تھا پنجاب کا اس کی جو اطلاعات مل لی تھی انفرمیشن مل لی تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے اس کو فوری ہٹا دیا ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ کی ایک سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے مکمل طور پر آپ کی جو ملک کی تمام اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک سائیڈ پر اتحاد کر کے بیٹھئی ہیں اور دوسری سائیڈ پر اکیلا عمران خان ہے ایسی صورت میں اگر کوئی اندر سے بغاوت کرتا ہے لوٹا بنتا ہے اندر سے کوئی غداری کرتا ہے تو عمران خان اس کا صفایہ کر دیتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ جو وزیر داخلہ بنا ہوا تھا یہ پہلی دفعہ عمران خان کو اس کا کوئی بھار بھی نہیں عمران خان نے ایسے چھٹکی میں اس کو چینج کر دیا عمران خان نے تو جانگی ترین جیسے علیم خان جیسے جن کے پاس اتنے بڑے بڑے گروپس ہیں ایم پی ایس کے ایم ایس کے عمران خان نے تو ان کو نہیں بکشا جب ان کی کرپسن پکڑی گئی جب ان کا لوٹمار پکڑا گیا جب ان کا جو ڈاکے تھے وہ پکڑے گئے تو عمران خان نے ان کو نہیں بکشا اب یہی حالت ہے جب عمران خان وزیر داخلہ پنجاب کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے آپ نے یہ ایکشن لینا ہے اس کے اوپر یہ ایکشن لینا ہے اور سارے جو ٹاسک دیکھے جاتے تھے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا تھا عمران خان نے دو منٹوں میں فارغ کر دیا ہمار صرف راست چیما کو لگا دیا اب پنجاب اصل میں پنجاب جو ہے اصل میں وہی گاڑے ہونا ہے جب یہ لانگ مارچ شروع ہونا ہے تو پنجاب سے ہی ساری کہانی شروع ہونی ہے دیکھیں اس سے پہلے جو لوئرز نے جو وکیلوں نے احتجاج کیا تھا اور چیف جسٹس افتخار چودری کی بحالی میں انہوں نے جو پوری کیمپین اور لانگ مارچ شروع کیا وہ پنجاب کے حدود میں پہنچا تھا لہور سے نکلا تھا اور ابھی یہ گجرہ والا کروس نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی ساری ڈیل فائنل ہو گئی تھی اور چیف جسٹس افتخار چودری کو بحال کر دیا گیا تھا یہ پنجاب کی اہمیت ہے یہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ اتنی اہمیت اس کی پبلک اس کی عوام دیکھیں کہتے ہیں کہ جب لہور جاکتا ہے تو پورا پاکستان جاکتا ہے لہور کی اتنی اہمیت ہے تاریخی طور پر تو عمران خان کا سارا فوکس ہے لہور پنجاب میں پنجاب سے لے کے جانی ہے پبلک اسلامباد میں اور کیپی سے اب عمران خان نے لیڈ کرنا ہے اصل میں لہور سے جس طرح سے پہلے انہوں نے لیڈ کیا تھا لہور سے اس مرتبہ بھی ان کا پلان ہے کہ لہور سے لیڈ کرنا ہے اور پبلک کو لے کے پہنچنا ہے اسلامباد کے اندر اب عمران خان اس بارے میں بڑا کلیر ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں اب ایک دو آپشن آئی ہے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھیں یہ آپ نے سمجھنا ہے اب اصل کہانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپشن آگئی ہے شہباز شریف کو کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے یا تو آپ استیفہ دے دیں یہ اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں تاکہ ملک کے اندر کرائیسز نہ آئے ملک کے اندر اندارکی نہ پھیلے ملک کے اندر شرلنکہ والے حالات نہ ہو ملک کے اندر جو سٹیبلٹی ہے وہ چلتی رہے یہ نہ ہو کہ عمران خان کال دے دے پبلک باہر آ جائے اور عوام باہر نکل کے جو احتجاج کریں اس کی وجہ سے ملک کرائیسز میں چلا جائے ملک جو ہے وہ خانہ جنگی میں چلا جائے ملک انتشار میں چلا جائے ملک کے اندر سیاسی آگ لگ جائے اس وجہ سے بچانے کے لیے اس صورتحال سے عمران خان کو کنونس کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ملخاتیں ہو رہی ہیں لیکن جو آپسن رکھتی گئی ہے شباہ شریف کے سامنے اور نون لیگ اور نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے کہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ملک کو تباہ کریں یا پھر اپنی پارٹی کا بیڑا گھر کریں اس ٹائم اسمبلیاں ڈیزولو کر کے الیکشن اننونس کر دینے چاہیے ایسی صورت میں شباہ شریف کا استیفہ آنا ہے اور شباہ شریف نے جیسے استیفہ دینا ہے اس کے بعد اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن اننونس کر دیا جائیں گے یہ اب جو عمران خان کے لانگ مارس کا خوف ہے اس کا جو ڈر ہے یہ اصل میں بیٹھ گئے ان کے دلوں میں ان کو اندازہ ہے دیکھیں جو پبلک ہے پبلک بہت بڑا پریشر ہوتی ہے پبلک سپورٹ ایک بہت بڑا پریشر ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی لیڈر کوئی بھی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے کوئی بھی شرط رکھ سکتا ہے کوئی بھی کنڈیشن اور کوئی بھی سیچویشن پیدا کر سکتا ہے پبلک کے سپورٹ اتنی تغری ہوتی ہے پبلک کے سپورٹ کچھ بھی کروا سکتی ہے اس وجہ سے جو پبلک سپورٹ ہے جو ابھی سروے بھی آیا کوئی دو تین دن پہلے اس کے اندر تو بڑا کلیر لی کہہ دیا کہ عمران خان کی پاپولارٹی اسمان پہ ہے ستر سے زیادہ پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ عوام اس کو سپورٹ کرتی عمران خان کو تو ایسی صورت میں عمران خان نے صرف کال دینی ہلکا سا اشارہ دینا ہے اسی وجہ سے سارے اتحادی بھی اب بھاگ رہے ہیں اور نون لیگ بھی اس ٹائم پریسر ڈال رہی ہے شباز شریف کے اوپر حالانکہ ان کے کیسے سارے اب ختم ہو گئے ہیں ڈیلیں مکمل ہو گئی ہیں تو اس میں اب آپشن دی جاری ہے کہ اب آپ ریزائن دیں استیفہ دیں اور گھر جائیں کیونکہ اب آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ اب حالات ہو گئے ہیں عمران خان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اب بھاگنا ہے انہوں نے نکلنا ہے اور یہاں سے نکل کے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے الیکشن کے اندر آئیں گے لیکن الیکشن میں اصل میں عوام کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو اور عوام ان کو جوتیاں مارے گئے عوام بددعائیں دے رہی ہے عوام گھالیاں دے رہی ہے اسی ڈر کی وجہ سے اب شباز شریف استیفہ کی طرف جا رہا ہے اسمبلیاں ڈیزولو کرنی ہے سارے اتحاتی جائیں گے عمران خان کے پاس اس کے بعد عمران خان آسانی سے الیکشن جیت کے ٹو ٹیڈ میجورٹی کے ساتھ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوگا اتنی لینڈ سلائٹ اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ عمران خان وزیراعظم بن کے دوبارہ آئے گا موسیقی